نمشکار آداب دوستو دوستو ناغرکتہ سنسودھن قانون کے خلاف ایک بار پھر سے دو سال کی شانتی کے بعد پروتر بھارت میں ویروت پردرشن شروع ہو گئے دوستو یہاں پر کئی چھاتر سنگٹھن ناغرکتہ سنسودھن قانون کے خلاف جو ہے ویروت کرنا شروع کر چکے ہیں کس طرح سے اس کو لے کر کے آگے ہم آپ کو وشتار سے جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ دوسری بڑی خبر یہاں پر دوستو سامنے آ رہی ہے بابا رامدیو کو لے کر کے بابا رامدیو کو کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے تیسری جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ دوستو گجرات سے سامنے آ رہی ہے بلکس بانو کیس پر اسددن اویسی کی طرف سے بڑا بیان دیا گیا ہے اویسی جی نے کیا کہا ہے ان کے بیان کو بھی سنائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشت دوستو آپ سے کریں گے بلکس بانو کیس کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے جس طرح سے بلکس بانو کیس میں جو آروپی ہیں ان کو ریہا کیا گیا ہے اس پر آپ کیا سوچتے ہیں نیچے کومنٹ جیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چلو کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے بات کرتے ہیں خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو کہ جب موڈی سرکار ناغرکتہ سنسودھان بل لے کر کے آئی تھی تب سے ہی اس کے خلاف پورے دیش میں پردرشن ہوئے اور ناغرکتہ سنسودھان قانون کے خلاف لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر کے اس کا ویروت کیا اس قانون کو رد کرنے کی بات کہی لیکن موڈی سرکار نے ساپ کہہ دیا کہ یہ قانون کسی بھی معنی میں رد نہیں ہوگا کیونکہ یہ قانون لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے نہ کہ اس میں کوئی برائی ہے اس قانون کے تحت کیا پرادھان ہے یہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ سبھی جانتے ہوگے لیکن اب ایک بار پھر سے دو سال کی شانتی کے بعد ناغرکتہ سنسودھان قانون کے خلاف پروتر بھارت کے اندر اتری پروی جو ہے چھاتر سنگٹروں نے اس کے خلاف ویروت پردرشن کرنا شروع کر دیا ہے میں آپ کو خبر دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں خود زی نیوز والوں نے اس خبر کو چھاپا ہے ان کے سورس کے حوالے سے میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں زی نیوز کی آپ خبر دیکھ سکتے ہیں قریب دو سال کی شانتی کے بعد پروتر بھارت میں سنشودھت ناغرکتہ قانون یعنی سی اے اے کے خلاف آندولن ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے اتر پوروی چھاتر سنگٹروں میں جس کا نام ای ای ایس او کے آواہن پر بدوار کو پروتر بھارت کے جو ہے راجیوں کی رازدھانیوں میں ویرود پردرسن کر کے سرکار سے سی اے اے کو واپس لینے کی مان کی گئی ہے پردرشن کاریوں نے کہا ہے کہ جب سرکار جب تک سرکار کرسی قانون کی طرح ناغرکتہ سنسودھن قانون کو بھی واپس نہیں لے لیتی تب تک یہ آندولن ختم نہیں کیا جائے گا انہوں نے ناغرکتہ سنسودھن قانون کی واپسی کے ساتھ کئی دوسری مانگیں بھی سرکار کے سامنے اٹھائی ہیں اسم میں دبل اے ایس او یعنی کی آسو نے اس کو لے کر کے پردرشن کا نرتو تو کیا ہے دوستو اسم میں سی اے کے خلاف آل اسم اسٹڈینٹس یونین نے ویروت پردرشن کیا اور آسو یعنی ایس او نے ایس او سے جڑے کئی سنکنوں میں سے ایک بتا جاتا ہے ایس او میں پروتر بھارت کے آٹھ چھاتر سنگٹن جڑے ہوئے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ سی اے اے کے علاوہ کئی اور مانگے ان چھاتر سنگٹنوں کی ہیں جن پر وہ ویروت کر رہے ہیں ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ سی اے کی واپسی کے ساتھ ہی بار سے سمبندیت مدے بھی ان کا ایک مین فوکس ہے پرہواسیوں کی بڑتی آمد ششستر بلوی سے صدھکار ادنیم کو سماپت کرنا سوہ دیشی سمودائیوں کو سمودھانک سرکشہ پردان کرنا سبھی پروتر راجیوں میں سوہ دیشی لوگوں کی رکشہ کے لیے انر لائن پرمیٹ لاغو کرنا اسم سمجھوتیا 1985 کے کھنڈ چھے کا کرانے کی مانگے بھی اس میں شامل بتائی جا رہی ہیں فیلحال ان کا سنگٹن شانتی پور طریقے سے اپنی مانگ رکھ رہا ہے یہ بھی بات کہی جاری ہے لیکن دوستو ناغرکتہ سنسودھان کانون کو لے کر کہ فیلحال ابھی بھی پردرشن جاری ہیں اور یہ پردرشن اسم جیسے راجیوں کے اندر پروتر جو راج ہیں اس کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کی اپنی اس پر بھی کیا رہا ہے ضرور بتائیے گا ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر یہاں پر سامنے آرہی بابا رامدیو کو لے کر کے آپ سبھی جانتے ہوں گے بابا رامدیو اکثر کچھ نہ کچھ باتوں کو لے کر کے ویوادوں میں رہتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے جس طرح سے امریکی راشفتی جو بائیڈن پر بیان دیا تھا اس کو لے کر کے کورٹ میں بابا رامدیو کو فتکار لگائی ہے کس طرح سے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں این آئی کا ٹویٹ بھی ہے نیوز ٹونٹی فور نے اس خبر کو چھاپا ہے ٹھیک ہے نا ان کے حوالے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا انیلائز کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈلی ہائی کورٹ انہوں نے بدوار کو امریکی راشفتی جو بائیڈن پر بابا رامدیو دوارہ کٹھٹ طور پر دیئے گئے بیان پر چنتہ بیت کی ہے دوستو دراصل ایک بیان میں بابا رامدیو نے کٹھٹ طور پر کہا تھا کہ امریکی راشفتی جو بائیڈن نے کورونا کا ٹی کا لگا تھا باوجود اس کے کیسے وہ کورونا سنکرمیت ہو گئے نیائی مورتی انوپ جیرام بھوانی نے کہا ہے کہ اس طرح کے بیان ان دیشوں کے ساتھ دیش کے سمبندوں کو پرباویت کر سکتے ہیں ساتھی آئیرویت کی چھوی کو بھی خراب کر سکتے ہیں یہ بیان کسی اور میں نہیں بلکہ دلی ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے پیٹ نے کہا ہے کہ میں آئیرویت کا نام خراب کرنا خراب نہ ہو اس سے چندت ہو یا مانتہ پرات ہے سمانت اور پراشن چکستہ پدھتی ہے دوسرا یا ہے کہ یہاں لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے یا ہمارے دیش یہ ان دیشوں کے ساتھ سمبندوں کو پرباویت کر سکتا ہے کوٹ میں آگے کہاں نیتاؤں کا نام لیا جا رہا ہے جس سے ان کے ساتھ ہمارے اچھے سمبند پرباویت ہوں گے یعنی کہ بابا رام دیو کے بیان کو لے کر کے کوٹ کی طرف سے یہ کڑی پتریہ بابا رام دیو کو لے کر کے سامنے آئی ہے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں جو بابا رام دیو کو لے کر کے ہی سامنے آ رہی ہے آپ دیکھیں اس خبر کو یہاں پر دیکھیں بھارت سماچار والوں نے اس خبر کو چھاپا ہے انہیں کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پتنجلی گائے کے گھی کا سیمپل فیلی پریوگ شالہ کی ریپورٹ میں ملاوٹ کے ساتھ سواست کے لیے ہانکارک بتایا گیا گھی یہ میرے بولنی ہے اپنے بولنی ہے بھارت سماچار کے دوارا یہ خبر چھاپی گئی ہے جس کو میں انیلائز کر رہا ہوں دیکھیں آپ اترہ کھڑ پردیش کی بابا رام دیو کی نامی گرامی کمپنی پتنجلی برانڈ گائے کے گھی کا سیمپل بتا جارہا کہ فیل ہو گیا ہے یہ سیمپل راج کی پریوگ شالہ کے بعد کینڈری پریوگ شالہ میں بھی سیمپل فیل پایا گیا ہے جس کے بعد تہری جنپد کے خارک سرکشا اور اور سنڈھی برانڈ گائے کے گھی کا سیمپل خارک سرکشا اور سنڈھی برانڈ گائے کے دورا سال دو جار اکیس میں دیپاولی کے پروپٹ تہری جنپد کے گنسالک میں ایک دکان سے سیمپل بھرا گیا تھا اور اس کی جب جانچ کی گئی تو یہ سیمپل جانچ میں فیل پایا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بابا رامدیو کا اپنا برانڈ ہے لیکن اگر اس طرح کی خبریں سامنے آتے ہیں کہ بابا رامدیو کی دیسی گھی والا برانڈ اور ان کا دیسی گھی سیمپل میں فیل ہو جاتا ہے تو یہ چنتا والی بات ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر یہاں پر آ رہی دوستو بلکس بانو معاملے کو لے کر کے اصدردین اویسی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے پہلے آپ اویسی جی کے بیان کو سنیں اس کے بعد اس کی چرچہ آپ کے چینلوں پر جو مسلم مہلہ ہیں انکر ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا آپ کیوں خموش بیٹھیں ہیں آپ تو مہلہ ہیں نا آپ تو ہم سے زیادہ تکلیر سمجھ سکتے ہیں اس بلکس بانو کی آئے دن مہلہوں پر ظلم ہوتا ہے غلط باتیں کی جاتی ہیں کم سے کم ان لوگوں تو سوچنا چاہیے کہ آج بلکس بانو کل کسی سے بھی ہوگا پھر یہ بلکس بانو کو صرف مسلمان ہونے کے چشمے سے مد دیکھئے یہ ایک انصاف کا مددہ ہے اور ہم بھارت سرکار سے پدھان منتی سے ڈیریکٹ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا جو ریلیس آرڈر اس کو کینسل کر کے ان تمام کو جنٹک جائے جائے سیدھے طور پر بلکس بانو کیس میں جو آروپی تھے ان کو ریہا کرنے کو لے کر کے میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے نشانہ سادہ ساپ ان کا کہنا ہے بلکس بانو کیس میں خواتین اینکر یعنی مہلائے اینکر خاموش کیوں ہیں بلکس بانو کے ماملے پر تمام خواتین اینکر کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے بلکس بانو کیس انصاف کا مسئلہ ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس ماملے کو اٹھایا ہے آپ کی اپنی کیارہ ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئے چانگ کو سبسکرائب ضرور